حسین الرحیم آپ تمامی حضرات کے بزارش ہے فقیر اپنے وعدے کے مطابق سترہ تاریخ کو یہاں جاوہ مزدین میں حاضر ہے بے شہر آپ تمامی حضرات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جی امدلالہ اللہ کل چھا آج ہے اور ہمیشہ رہے ہیں جی امدلالہ اب میری آخری بات پر آخری بات پر آپ توجہ دیں آپ تمامی حضرات یہی رک جائیں بھیڑ کو منتشر کر دیں بے شہر لب دیکھ سترہ جون جمعے کی نماز کے بعد تمام علماء تمام مولاناؤں کو چیلنج کرنے والا یتین ارسنگا نن سرسوتی جس نے کہا تھا کہ میں دلی کی شاہی جامعہ مزد پہنچ کر چیلنج کرتا ہوں تمام مولاناؤں کو کہ ان کو کچھ اسلام کے بارے میں نالج ہی نہیں ہے میں ان کو بتاؤں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے صحیح کیا چیزیں ہیں اس بات کو سب سے پہلے ایکسپٹ کرنے والے مفتی سلمان ازہری آج دلی کی شاہی جامعہ مزد پہنچے جو میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھا بھی چکا ہوں شاہی جامعہ مزد جیسے ہی مفتی سلمان ازہری پہنچے وہاں ان کے سمرتھکوں نے نارے بازی شروع کر دی جبکہ پہلے ہی نماز جمعہ پولیس کی پوری ہی پیروکاری میں ہائی پیلی پولیس کی نگرانی میں ادا کی گئی لیکن اس کے بعد جب مفتی سلمان ازہری دلی کی شاہی جامعہ مزد پہنچے جامعہ مزد میں پہنچتے ہی ان کے سمرتھکوں نے نارے بازی لگائے ان میں جو شروع ولولا آ اٹھا سو آگت کر رہے تھے مفتی سلمان ازہری کا تب ہی دلی کی شاہی جامعہ مزد کے امام سید احمد بخاری نے اعلان کیا کہ یہ مزد ہے اور اس طرح کی کوئی بھی چیز نارے بازی وغیرہ ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے ہم دلی کے آمن کو ماحول کو دلی والے اس کو بگڑنے بالکل بھی نہیں دیں گے اتنے ہی کہنا تھا اور نارے لگنے ہی تھے کہ دلی پولیس ترنت جامعہ مزد کے اوپری پریسر میں پہنچ گئی اور مفتی سلمان ازہری جو کی اپنی بات کہنا چاہتے تھے انہوں نے پہلے اپنی پوری بات کہی اور ان کو پھر لاکر حراست میں لے لیا گیا ان کو غرفتار کر لیا گیا فیلال مفتی سلمان ازہری دلی کے جامعہ مزد تھانے میں غرفتار ہیں اور ان کے جتنے سمرتک ہیں وہ جامعہ مزد تھانے کے بعد جیسے ہی جامعہ مزد پریسر کے اندر مفتی سلمان ازہری کے لیے نہ رہے لگنے لگے تمام ان کے سمرتک جو شخص میں آگئے کہ مفتی سلمان ازہری جو مہاراست سے یتینر سنگھ انہم کے چیلنج کو سویکار کرنے کے بعد یہاں پہنچے ہیں وہ ویڈیو جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کی ہے اس لیے نیارین نیٹ وارکنگ پر رہتی ہے جامعہ مزد کے اندر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے لیکن اس کے بعد شاہی ماں احمد بخاری نے کیا کہا اور کس طرح سے اعلان کیا گیا آئیے میں دل سے پہلے آپ کو کوئی سنا دوں آپ نے پہلے ہی کہتا ہے کہ آپ آگے جانے پر سے پہلے آنا نہیں رہی لگا آپ لوگ پر سے سے کہا جائیں گے لباس خاطر پہنچو گی یہ چیز بہت آج نہیں کی جائے گی دیکھیں کہ لوگ ایڈا اکانوڈ اکانوڈ جاتے ہیں اور اس طرح کے داروں سے آپ نام احسان کرتا آپ لوگ پہنچانے ہیں یہ آپ سے یہ پہنچ نہیں ہو دلی کی شاہی امام سید احمد بخاری کے اس اعلان کے بعد جیسے ہی اعلان مسجد میں کیا گیا پولیس تو پہلے ہی مسجد پریسر میں داخل ہو چکی تھی بہت چکی تھی مختص علمان اگر ہی کو لینے کے لیے کہ کسی طرح کا پیس انہار ہونی یا پھر یہاں کا جو نہ ہونے وہ خراب نہ ہو امام صاحب کا اعلان کرنا تھا اور پولیس کو شاہی جامعہ مسجد پریسر سے مختص علمان ازہری کو ان کو حراست میں لے کر جامعہ مسجد پھانا جامعہ مسجد پھانا پہنچنا تھا اس کے بعد تمام ان کے سمرتک بھی جامعہ مسجد پھانا پہنچ گئے اور وہاں سے ان تمام لوگوں کو ہٹا دیا گیا فیلحال مختص علمان ازہری جو ہیں وہ ان کو حراست میں رکھا گیا ہے کیا ان کے اوپر کیس لگایا جائے گا یا چھوڑا جائے گا وہاں سے ڈیٹین کیا گیا ہے کیا وہ تمام چیزیں ہیں وہ دیکھنا ضرور ہوگا لیکن جس یتین ارسنگانند سرسوطی کو آنے کی بات کہی گئی تھی اس کو پہلے ہی داسنا بازی آباد پرشاسن ایس جی ایم دوارہ یہ پہلے ہی نوٹس بھیج دیا گیا تھا کہ آخر آپ کے اوپر کارروائی تو نہ کی جائیں آپ خود آ کر ایس جی ایم کے دفتر میں آ کر جواب دیجئے اس کے بعد جب وہاں ایس جی ایم آفیس نہ پہنچے تو پرسو خود ایس جی ایم آفیس نہ پہنچے یتین ارسنگانند سرسوطی سے ڈاکھ مجھے گئے مندل اور کھانا ایس اچو اور وہاں ان کو کہا کہ اگر آپ کہیں بھی جائیں گے تو آپ کے اوپر جو ہے قانونی کارروائی نہ کی جائے اس کے بعد یتین ارسنگانند سرسوطی کو نہ پہنچے مگر مفتی سرمان ازاری معارض سے سیدھے ڈلی کی جانہ وزید پہنچے آج انہوں نے ڈلی اے ڈلی کے کسی ایک وزید میں خودبہ بھی پڑھا جو ہمیں سودر دوارہ بتایا گیا وہاں انہوں نے نماز بھی پڑھائی اور اس کے بعد وہ نماز بھی پہنچے کس دروازے سے انہوں نے انٹری کی یہ تمام چیزیں ہیں اور جب شاہی امام نے اعلان کیا تو اس کے بعد پولیس ان کو لے گئے ان کے سمرتہ کا بھی ناراض ہیں اور کیا کچھ اسکولے معاملے میں کیا جائے گا پہلی پولیس اس طرح سے سخت نظر آ رہی ہے کیونکہ آج ڈرون سے نظر رکھی جا رہی تھی جانہ وزید پر اور ڈلی پولیس کی اس طرح کی تیناتی تھی تمام تینوں ون ٹیو ٹری جو گیٹس ہیں راب عبداللہ ہیں ان تمام دروازوں پہ جو ہے پولیس کی موجود بھی تھی اس کے بعد وجود یہ پولیس کے لیے بھی بڑا سوال ہو سکتا ہے کہ آخر مفتی سلمان اظری نے اگر داخلہ دیا جانہ وزید کے لیے تو آخر وہ کیسے دیا اور ان کے سمرتہ کہاں سے ہو جائے آپ لوگ ہمارے ساتھ اس قبر کے لیے جڑے اس کے لیے بہت شکریہ اور آپ تمام لوگ ہمارے ٹیٹو کینل کو لائک شیئر سکتا ہے بہت اللہ بہت اللہ بھولیں